بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیکچر نمبر ٹوانٹی سکس ہوف مین انکوڈنگ طریقہ کار دیکھتے ہیں اس کے یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اس کو اگر ہم میموری میں سٹور کروائیں تو ہمیں ٹو ففٹی سکس بیٹس ریکوائیڈ ہیں کیونکہ ہر کریکٹر ایٹ بیٹ لے رہا ہے اور یہ تھرٹی ٹو بیٹس ہیں ٹوٹل اور اگر ہم ہوف مین انکوڈنگ کو یوز کریں تو ہم اس کا سائز ون ون سکس بیٹس کر سکتے ہیں فورٹی فائی پرسنٹ ریڈیوز کر سکتے ہیں اس طرح اس کے علاوہ بہت سارے الگوریزم ہیں تو اس الگوریزم کا طریقہ کار دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ برک کرے گا یہ فائی سکس سٹیپس ہیں پہلے کام دیکھ لیتے ہیں پھر یہی سٹیپس اس میں پرفارم ہوا ہے تو سب سے پہلا سٹیپس یہ ہے کہ اگر یہ ہماری ایک ڈیٹا ہے اس میں سے جتنے بھی لیٹرز ہیں ان کو رائٹ ڈاؤن کریں اور اس کی فریقینسی لکھیں اے سمال ہی ہے ویسے ہی ہاں کیپٹل لکھا ہوا ہے اے کتنی تھری ٹائمز آیا ہوا ہے ون ٹو اینڈ تھری تو اے کی فریقینسی تھری ہے بی کی ون ہے ڈی کی ٹو ہے اسی طرح سارے لیٹرز کی آپ کاؤنٹ کریں تو وہ اس کی آگے فریقینسی یہ بھی آگے فریقینسیز ہی لکھی ہوئی ہیں اس نے جس طرح یہ ایک ایک جس طرح جس طرح اس میں ایک نیو لائن کاریکٹر ہے اور یہ س پیسیز ہیں سپیسیز انکلوڈ کر کے ٹرو بنے تھے یہاں پہ ٹرٹی تھری ہیں کیونکہ اس میں ایک نیو لائن بھی شامل کیا گیا ہے ٹری سپیسیز اور ون نیو لائن ٹرٹی تھری کریکٹرز ہمارے پاس ہیں اور اس کی ہم نے ایکچولی تھری ہمارے پاس یہ بن جائیں گے تو اس کو ہم نے ریپریزنٹ کرنا ہے اس طرح کے کوڈ میں کہ وہ ریڈیوز ہو جائے سب سے پہلے کریکٹر نوڈ ڈون کریں اور ان کریکٹرز کو کے فریکوینسی نوڈ ڈون کر لیں سیکنڈ سٹیپ میں کیا کرنا ہے سیم فریکوینسی کے نوڈ کو ایک پیرنٹ نوڈ بنائیں اور وہ دونوں چائلڈ بنا دیں اور اس کی فریکوینسی کو ایڈ کر کے پیرنٹس کی فریکوینسی میں اٹیچ کر لیں کوئی سے بھی رینڈم لی دو دو نوڈ اپنے سیلیکٹ کرنے ہیں اگر دو نئے ہیں تو وہ اکیلا بھی اٹیچ ہو جائے گا نیکس تھرڈ کے ساتھ جیسے یہ تھرڈ ہے تو پہلا سٹیپ یہ نیچے ہم نے لکھا ہے ون ون والے پھر ٹو ٹو والے ہیں پھر یہ تھری والے آگے ہیں ہمارے پاس اور یہ فائف فائف والے ہیں یہ ہم نے نوڈز کے پیر بنا لیے ہیں یہ پیرنٹس ہے یہ بھی اس کا پیرنٹس ہے یہ بھی اس کا پیرنٹ ہے تو یہ ٹو ٹو فریکنسی یہ ٹو والی ساری فریکنسی ایکول ہو گئی ہیں نیکس ٹیپ میں کیا کرنا ہے ہم نے ان دونوں کا آگے پیرنٹس بنا لینا ہے ان کا بھی پیرنٹس بنا لیا رینڈم لی سیلیکٹ ہوں گئی ہے تو ان دونوں کی پیرنٹس کی جو فریکنسی ہے وہ دونوں کی چائلڈ کی ایڈ کر کے پھر اس کو دے دینی ہے فور اس کی بھی فور اس کی بھی فور یہاں اس کے ساتھ اس کو ملا دیا ہم نے تھری والے کو اور تھری اور ٹو فائف ہوگی فریکنسی اس کی اسی طرح اپورڈ چلتے رہیں گے اس نوڈ کو اس کے ساتھ ملا دیا اور ان کو ان کو آپس میں بھی ملا سکتے ہیں یہ الگ سے بھی کر سکتے ہیں وہ کوئی اس میں نہیں ہے بس یہ ٹری بنانی ہے ایک قسم کی سیم لیول میں آگئے ہیں تو فائی فائی ٹین ہو گیا فائی فور نائن ہے فور فور ایٹ ہے اور اسی طرح تھری تھری سکسہ آگیا پھر ان کو ملا دیں گے ان کو ملا دیں گے اور پھر ان سب کو ملا دیں گے تو اس طرح ہمارے پاس یہ ایک ٹری بن گئی اور آپ دیکھیں کہ یہ تھرٹی تھری کریکٹرز کی ایک پوری کی پوری ٹری بن گئی اتنے ہی کریکٹر ہیں جتنے ہم نے نوڈ ڈون کیے تھے اب تھرڈ سٹیپ میں کیا کرنا ہے تھرڈ سٹیپ میں ہم نے روٹ سے سٹارٹ کریں لیفٹ کو ون کر دیں زیرو کر دیں رائٹ کو ون کر دیں یہ زیرو یہ ون یہ زیرو یہ ون ہر ٹری کی لیفٹ سائیڈ زیرو رائٹ سائیڈ ون لیفٹ سائیڈ زیرو رائٹ سائیڈ ون یہ دیکھیں یہ زیرو اس کی یہ زیرو یہ ون اس کی یہ زیرو یہ ون یہاں پہ یہ زیرو یہ ون یہاں پہ یہ زیرو یہ ون یہ زیرو یہ ون اسی طرح اس سائیڈ پہ بھی یہ ون ہوگا لیکن یہاں ٹری کی یہ زیرو ہے یہ ون ہے اس طرح اس ٹری کی یہ 0 یہ 1 یہ 0 یہ 1 پوری ٹری اس طرح کام کر دینا ہے تھرڈ سٹیپ میں کیا کرنا ہے اب ہم کریکٹر کے کوڈ بنائیں گے اب کوڈ کیسے بنے گا جس کریکٹر کا کوڈ فائنڈ کرنا ہے اس کو یہاں سے روٹ سے کاؤنٹ کرتے جائیں رستہ دیکھیں 0 0 0 A کا triple 0 آ جائے گا T کا 0 0 اور یہ 1 اور اسی طرح D کا 0 1 0 0 0 پھر اسی طرح 2 کا 0 1 0 1 یہ سارے کوڈ ہم نے بنا لیے نل کے سپیس کے روٹ سے کاؤنٹ کرنا ہے اس نوڈ تک آئیں گے تو اس کا کوڈ بنے گا اور یہ یونیکلی ہوگا ہر کریکٹر کا ڈیفرنٹ نوڈ آئے گا وہ آئے گا کوڈ آئے گا کیونکہ پاتھ ڈیفرنٹ ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ تھری ڈیجٹ کا کوڈ فور ڈیجٹ کا کوڈ میکسیمم فائف ڈیجٹ کا کوڈ ہے اب وہ ایٹ ڈیجٹ ہم نے ریڈیوز کر کے تھری فور فائف کے کوڈ بنا لیے یہ جتنی اچھی ٹری ہوگی کوڈ اور بھی سمپل ہو سکتا ہے اسے اسی ڈیٹے کا بھی لہٰذا اب ہم اس کو ٹی کی جگہ پہ تھری والا کوڈ لگائیں آر کی جگہ پہ اس کے تھری والا اے کی جگہ پہ یہ ٹیپل زیرو وی کی جگہ پہ اس کا فائف ڈیجٹ کا کوڈ تھا وہ لگا دیا ہے اے کی جگہ پہ یہ پورا ٹرورسنگ وہ پورے لیٹر کی جگہ پہ ہم نے سپیس کی جگہ پہ اس پہ اب یہ زیرو ون زیرو ون شیپ بن گئی اس کو اگر کاؤنٹ کریں گے تو یہ ون ون سکس ہوگا جو کہ ریڈیوز ہوگیا ہے تو دوسری سائٹ پہ اس سے اوٹ کام ہوگا کہ یہ ڈیٹا ملے گا ڈی کمپریس ہوگا دوبارہ ٹری بنیں گی اسے پھر وہ لیٹرز آ جائیں گے پھر ان کی ترتیب آ جائے گی نیکس ہمارے پاس ہے میتھامیٹیکل پروپرٹیز آف بائنری ٹری بائنری ٹری کی میتھامیٹیکل پروپرٹیز نیکس چپٹر میں ویسے ڈسکس ہو رہی ہے انٹرنل نوڈ کتنے ہیں ایکسٹرنل کتنے ہیں اس کا فارمولہ کیا ہے وہ نیکس جا کے ہم ڈسکس کرتے ہیں